اسلام علیکم جی میں ہوں محمد آسیم نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ورکشاپ یوٹیوب چینل یہ بھائی نے ایک کومنٹ کیا ہے جس میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا سرکٹ بنائیں جس میں دو ٹائمر استعمال ہوں اور ہمارا جو لوڈ ہے اس پہ چاہے موٹر ہو یا کو بلب ہو یا کچھ بھی آپ لوڈ چلا سکتے ہیں وہ ایک ٹائمر کے ساتھ جتنا آپ ٹائم چاہیں اس پہ سلیکٹ کریں اور وہ چلے اور اس کے بعد وہ خود ہی بند ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ آپ کے تیہ کیے ہوئے ٹائم کے مطابق دوبارہ چل پڑے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس ویڈیو میں ہم آٹو آن آف سرکٹ بنائیں گے جس میں دو ٹائمر استعمال کریں گے اگر آپ بھی اپنی مرضی کا کوئی سرکٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا اس سرکٹ کی جو ڈائیگرام ہے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تاکہ میری نیکس آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پہ مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو یہ سرکٹ بنانے کے لیے ہمیں دو عدد ٹائمر ریلے چاہیے جی ٹائمر ریلے ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ بیس لگی ہوتی ہیں ٹائمر کو بیس میں سے نکال لیتے ہیں جی گائز تو یہاں پہ ان کے نمبرنگ ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ تک یہاں پہ میں صرف اس کے کنیکشن کر کے آپ دکھاؤں گا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹائمر ریلے کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے مطلق ایک میری ویڈیو چینل پہ ڈیٹیل کے ساتھ مجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کے مکمل فنکشن کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ میں صرف اس کے کنیکشن کروں گا اور یہ سرکٹ بناؤں گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو سو بیس وولٹ پر چلنے باری کوئی بھی چیز ہے جو نیوٹل اور فیس کے ساتھ چلتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی نیوٹل لگائیں گے دونوں کی نیوٹل لگانے کے لئے میں یہ بلو واری وائر استعمال کروں گا اور فیس کے لئے ریڈ وائر استعمال کروں گا اپنے دو پیس لینے ہیں وائر کے اور یہاں پہ سات نمبر ہے جو پہلے والا یہاں پہ لگا دینے ہیں یہ جو وائر ہے اس کے ساتھ والا جو پینٹ ہے آٹھ نمبر اس میں لگا دینے ہیں اس کے بعد دوسری بیس کے سات نمبر ٹرمینل میں آپ نے ایک وائر لگا دینی ہے جس طرح یہاں پہ اس کو جمپا لگایا ہے اس کو نہیں لگانا یہ وائر لگانے کے بعد یہ جو نیوٹل ہے ہم نے یہاں پہ لگا دینی ہے اس کے اوپر چھے نمبر پوائنٹ پہ یہاں پہ دونوں بیس کو ہماری نیوٹل لگ چکی ہے اب باری ہے اس کے اندر فیس وائر لگانے کی فیس وائر کے لیے ہم ریڈ وائر استعمال کریں گے جس طرح پہلی بیس کے اندر ہم نے دو وائر لگائی تھی اس طرح یہاں پہ ہم نے دو وائر کا استعمال کرنا ہے ایک اور دو والے پوائنٹ میں نیوٹل کے اندر ہم نے یہاں پہ سات آٹھ کے اندر لوب ڈالا تھا یہاں پہ ہم نے ایک اور دو کے اندر کامن کر کے لوب ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک وائر کا پیس لینا ہے اس بیس کا تین نمبر اور اس بیس کا چار نمبر آپس میں کامن کر دینا ہے اس کے بعد یہ پہلے والی جو بیس ہے اس کا ایک اور دو نمبر سیم اس کی طرح کامن کر کے ایک وائر ہم نے یہاں سے نکال لینی ہے یہ وائر جو ہم نے یہاں پہ کامن کی ہے اس کو اس والی ریلے کے چار نمبر ٹرمینل میں لگا دینا ہے جی گائز تو یہاں پہ ہمارا جو سرکٹ ہے بن کے تیار ہو چکا ہے یہ والی جو دو وائر ہم نے چھوڑی ہیں یہ والی یہ ایک نیوٹل ہے اور یہ فیس ہے یہاں پہ ہم نے ٹو ٹوینٹی اس کو سپلائی دینی ہے اور اس کے بعد لوڈ کہاں پہ لگانا ہے وہ میں آپ کو وائر لگا کے دکھا دیتا ہوں جی گائز تو لوڈ کے لیے آپ نے یہ جو تین اور چار نمبر ایک کامن کیا تھا ان دونوں میں سے یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو میں یہاں پہ اس کو لگا دیتا ہوں جی گائز تو یہ ہمارا جو فیس لگ چکا ہے لوڈ کا اور نیوٹل ہم نے یہاں سے لینی ہے کیونکہ نیوٹل کسی بھی چیز کو ڈریکٹ ہوتی ہے تو میں یہاں سے نیوٹل اس کو لگا دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس لوڈ کی وائر ہیں دو اور یہ والی جو ہیں یہ ہے ان کی سپلائی جس سے یہ سرکٹ آن ہوگا تو یہاں لوڈ پہ میں آپ کے ایک لائٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں اس سرکٹ کو چلا کے دکھاتا ہوں اس سرکٹ کی جو ڈائیگرام ہے وہ آپ کو ویڈیو کے انڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ دیکھ کے آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ہمارا لوڈ لگ چکا ہے اس کے اندر یہ میکنک نیکٹر بھی استعمال کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لگانا کیوں ضروری ہے اس سے پہلے میں آپ کو لائٹ چلا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹائمر میں بیس کے اندر لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ جو دو وائر ہم نے چھوڑی تھی یہ والی یہاں پہ ہم ان کو سپلائی دیں گے اور یہ ہمارا لوڈ ہے جی گائز تو یہاں پہ ہم نے اس کو سپلائی دیا لیکن یہ سرکٹ چلا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائمر جو ہیں یہ خراب ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آن ہوا ہے لیکن یہ آواز کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہم ٹائمر کو چینج کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ٹائمر ہیں جو کہ منٹ سیکنڈ اور گھنٹوں میں کام کرنے کی صلائیت رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک سوچ بھی لگا لیتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی سوچ یوز کر سکتے ہیں آن آف کے لیے تو میرے پاس یہاں پہ بریکر مجود ہے تو میں وہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ جی دوستو تو یہاں پہ ہم نے ٹائمر بھی چینج کر لیا اور اس کے اندر ایک سوچ بھی لگا دیا ہے سوچ کی جگہ پہ یہ بریکر میں نے لگا دیا ہے یہاں پہ ہم نے نیوٹل جو ہے یہ ڈریکٹ یہاں پہ دینی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے نیوٹل یہاں پہ ڈریکٹ ہے اور فیس کے اندر میں نے یہاں پہ ایک بریکر لگا دیا ہے جو کہ ہمیں آن آف کے لیے کام آئے گا جی دوستو تو یہ والا جو ٹائمر ہے یہ ہمارے سرکٹ کو آن رکھے گا اور اس کے ساتھ والا یہ جو ٹائمر ہے یہ ہمارے سرکٹ کو آف رکھے گا تو اب میں یہاں پہ آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں جی دوستو جیسے ہم بریکر کو آن کرتے ہیں تو ہماری لائٹ آن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارا ٹائمر بھی آن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی لائٹ جو ہے بلنگ کر رہی ہے تو اس کی لائٹ جو بلنگ کرتی ہے یہ سیکنڈ کے حسソ کرتی ہے جتنے سیکنڈ پہ آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں تو اتنے سیکنڈ یہ بلنگ کرتی رہتی ہے تو میں نے اس کو پانچ پانچ سیکنڈ پہ دونوں کو سیٹ کیا ہوا ہے تو ایک ٹائمر جو ہے اس کو لائٹ کو آن کرواتا ہے پانچ سیکنڈ کے لئے اور دوسرا ٹائمر جو ہے لائٹ کو پانچ سیکنڈ کے لئے آف رکھتا ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ جتنا چاہیں سیکنڈ منٹ یا گھنٹو میں رکھ سکتے ہیں جی دوستو تو اس کے بعد میں بتا دوں کہ اس کے اندر جو کنیکٹر یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو لگانے کی کیا وجہ ہے اس کو لگانے کی وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ والا ٹائمر دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پانچ امپیر لیکن یہ پانچ امپیر اپنے اندر سے نہیں گزا سکتا تو اس پہ اگر آپ ایک لائٹ جلانا چاہیں تو وہ چلا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ موٹر وغیرہ نہیں چلا سکتے ورنہ یہ جل جائے گا تو یہ آپ موٹر چلانے کے لئے آپ کو یہ کنیکٹر کا استعمال کرنا پڑے گا یہ کنیکٹر آپ سنگل فیرز اور تھری فیرز دونوں صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے یہ جو لیمپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو یہ دو وائر ہیں یہ صرف نکال کے ہم نے میگنن کنیکٹر کی کوائل کو لگا دینی ہے اور یہ ہمارا کنیکٹر اس سے آن ہوگا جس طرح ہمارا یہ لیمپ روشن ہو رہا ہے اس کو لگا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو دو وائر ہم نے یہاں پہ لائٹ کے اندر لگائی ہوئی ہیں یہاں سے نکال کے ہم نے اس کو میگنٹ کنیکٹر کی ریلے کے اندر لگا دینا ہے جو اس کی میگنٹ کوائل ہوتی ہے اس کے اندر لگا دینا ہے جی دوستو تو لائٹ والی جو دو وائر تھی ہم نے اس کو کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اب ہمارا لائٹ کی جاگہ پر کنیکٹر آن آف ہوگا تو اس کے اوپر ہم نے لوڈ کیس طرح چلانا ہے اس کے لئے ہمیں اگر آپ تو اس پر 3 فیس لوڈ چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 3 وائر لگیں گے آپ پہ 3 فیس اور یہاں سے آٹپوٹ آپ کو ملے گی لیکن یہاں پہ میرے پاس سنگل فیس ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دو وائریں سنگل اپنا نیوٹل اور فیس لگا کے دکھاتا ہوں اور اس کے آگے لوڈ چلا کے دکھاتا ہوں جی دوستو تو یہاں پہ میں نے دو وائر لگا دی ہیں جس کو مین سپلائی کے ساتھ میں نے جوڑ دیا ہے اور یہ ہمارا جو لوڈ ہے اس کی آٹپوٹ میں کنیکٹر کی ہم نے لگا دیا ہے اب جیسے ہمارا کنیکٹر ہون ہوگا تو ہمارا جو ہماری جو لائٹ ہے یہ ہماری آن ہوگی جس سے ہمیں سرکٹ کی پوزیشن کا پتہ چلے گا جی گیس تو جیسے ہم یہاں پہ سرکٹ کو آن کرتے ہیں یہ بریکر میں آن کروں گا تو ہمارا جو سرکٹ ہے وہ چالو ہو جائے گا جی گیس تو میں نے ان کو پانچ سیکنڈ پر سیٹ کیا ہوا ہے یہ پانچ سیکنڈ چلے گا اور پانچ سیکنڈ بند رہے گا تو آپ یہاں پہ اس کا ٹائم جو کم زیادہ کر سکتے ہیں جی گیس تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں